السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے آپ سے ترعاوی کی تعلق سے سوال کرنا تھا میں جانتی ہوں کہ ترعاوی جو ہے وہ قیام اللیل کا ہی دوسرا نام ہے عام طور پر ہمارے یہاں عشاء کے بال ترعاوی کی نماز ہوتی ہے پر عورتیں جو ہے وہ گھر میں پڑتی ہے کچھ مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے عورتوں کی نماز کے لئے بھی پر میں گھر پر پڑتی ہوں تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں ترعاوی کی آٹھ رکت نماز تحجد کے وقت پڑھوں سو کر اٹھنے کے بعد جب ہم سہری کے لئے اٹھتے ہیں تب اگر پڑھوں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا اور کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ عشاء کے بعد میں نے چارکت ترعاوی کی نماز پڑھ لی اور پھر سو کر اٹھنے کے بعد چاہے تو کیا یہ درست ہوگا جزاک اللہ خیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہونو صلی علیہ رسول کریم مبعد مزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے سوال سن لیا ہے بہن یہ جانا چاہ رہی ہیں کہ تحجد کی نماز اگر دو حصوں میں کر کے پڑھی جائے تو کوئی حرش تو نہیں ہے اور چار پہلے پڑھ لی ہیں چار سو کے سونے کے بعد پڑھی جائے اس میں کیا حکم ہے سب سے پہلے تو میں ائرز کر دینا چاہتا ہوں سماحت الشیخ علیہ بن باز مفتر مملکت سعودی عرب سے تحجد کا وقت پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا وقت کیا ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ان کی محفل میں ان سے یہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے تحجد کا یا تلاوی کا وقت ایک عورت یہ پوچھ رہی ہے جیسے ہماری دہن نے پوچھا ہے کہ صلات التحجد یا قیام اللہ لے تراوی کا وقت کیا ہے کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اللہ تعالی آپ کو عجر عظیم سے نوازے شیخ عبدالعزی بن باز مفتر مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عشاقی نماز جب آپ نے ادا کر لی ہے اس کے بعد تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہ انتہی بسلات الفجر جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے یہ وقت تحجد قیام اللہ لیل صلات التراویح کا ہے اگر لوگوں نے نماز عشاقی پڑھ لی ہے بہنہ اپنے نماز گھر پہ عشاقی پڑھ لی ہے اس کے بعد آپ کا تحجد کا وقت ختم تحجد کا وقت شروع ہو چکا ہے اگر شروع میں پڑھ لیتی ہیں تب بھی بہتر ہے رات کے بیچ کے حصے میں پڑھتی ہیں تب بھی بہتر ہے اور اگر آخر حصے میں پڑھتی ہیں تب بھی یہ جائز ہے اور بہتر ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا ہے یہ آیت قرآن کریم کی شیخ بن عباد نے تلاوت کی ہے کہ رات میں تحجد کا قیام ہے تحجد کی نماز رات کی ہے اور اس رات میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں چاہے عشاقی فوراً بات پڑھیں یا بیچ رات میں پڑھیں یا آخر رات میں پڑھیں یا سو کر پڑھیں یہ بھی کوئی قید نہیں ہے اور یہ بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ دو رکعت پڑھ کر سو نہیں سکتی آپ دو رکعت پڑھ کر سو جائیں چھے بعد میں پڑھیں چار رکعت پڑھ کر سو جائیں چار بعد میں پڑھیں سب جائز ہے سنت یہ ہے کہ عشاقی نماز کے بعد سے لے کر نماز تراویح ہو قیام اللیل ہو یا تحجد ہو یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں جسے ہم رمضان میں تحجد یا تراویح بولتے ہیں بہت سے لوگوں کو شک اور شبہ ہوتا ہے کہ جناب تراویح ایک الگ نماز ہے اور تحجد کی نماز الگ ہے ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے یہاں حکومت سعودی عرب میں بھی حرمین میں اگر آپ نے دیکھا ہو آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ تمام مساجد میں ہی دس رکعت ہو رہی ہیں لیکن حرمین میں بھی جب پہلا عشرہ دوسرا عشرہ تو وہ نمازیں پڑھنے کے بعد جب تیسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں دس روزے رہ جاتے ہیں تو پھر اس قیام اللیل میں دس رکعتوں کا مزید اضافہ کر کے سب لوگ بیچ میں سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کا قیام اللیل کرنے میں کوئی قباہت نہیں ہے اللہ تعالی ہماری سیام اور قیام کو شرف قبولیت بخشے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم اللہ 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 انزل فیهی القرآن هدہ للناس و بینات من الہدہ والفرطان آمین